پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان اقتصادی جائزہ مذاکرات آج سے شروع ہوں گے عالمی مالیاتی دائرے کا آرٹ اپنی جائزہ مشن اسلام آباد پہنچ گیا مزارت خزانہ کے حکام پہلی سے ایم آئی کی معاشی کارکردگی پر بریفنگ دیں گے جائزہ مکمل ہونے پر پاکستان کو اکتر کروڑ ڈالر کی اگلی قسط ملے گی غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کے انخلاق آپریشن کراچی سے سو افغان باشندوں کو آج چمن بورڈر منتقل کیا جائے گا بسے ہولڈنگ کیمپ پہنچا دی گئی ڈسٹرک ایس پولیس کا سائٹ سوپر ہائیوے اشرف گوٹ میں ایکشن گھر گھر تلاشی جاری جیلم میں اٹھاون منڈی بہاہودین چونتیس اور اکر اٹک میں سو افغان باشندے ہولڈنگ کیمپ منتقل فیصل آباد میں سموک کے خلاف پہک میں محلیات کا ایکشن تین تیس پیکٹریہ سیل کر کے 38 لاکھ روپے جربانہ کر دیا آل پاکستان ٹیکسٹائل پروسیسنگ ملز ایسوسییشن نے ملز بند کرنے کی دھمکی دے دی دھن کے باعث موٹر میں ایم ٹو لاہور سے شیخ اپورا اور ایم ٹری دنکانہ سے فیض پور تک بند کر دی گئی آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں بارش اور پہاڑوں پر برفباری موسم سرد ہو گیا محکمہ موسمیات کے مطابق بارش کا سلسلہ آج دن بھر وقفے وقفے سے جاری رہے گا اور جنوبی افریقہ کی شاندار آل راؤنڈ پرفارمس نیوزیلینڈ کو ایک سو دنوے رنز کے بھاری ماردن سے شکست پاکستان کی سیمی فائنل تک رسائی کی امیدیں برقرار موسیقی